بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قرآن کریم فرقان حمید کا اٹھائی اسمہ پارہ ہے اور سورة الحشر ہے سورة الحشر کی آخری آیتیں ہیں ان آیتوں کے بارے میں بہت سارے مفسیرین کرام نے تحریر کیا ہے کہ جو ان آیتوں کا ورد کرے گا اور تلاوت کرے گا پڑھے گا اور سنے گا اللہ کی رحمتیں اسے اپنے دامن میں گھیر لیتی ہیں حضرت سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاصر تھا اور حضور اکرم رحمتِ عالم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اللہ کی رحمتوں کے شائع میں آنا چاہتا ہے صحابہ نے ہاتھ اٹھاتے گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورة حشر کی آخری تین آیتیں اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطانِ روجیم اسے تین مرتبہ پڑھیں اور سورة حشر کی آخری جو تین آیتیں ہیں جو پڑھے گا اللہ کریم اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور پھر ایک موقع پر حضور اکرم نے فرمایا کہ سورة حشر کی آخری آیتوں کو پڑھنے والا ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اس کی حفاظت پر معمول ہو جاتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور پھر آقا نے فرمایا کہ جو سورة حشر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا آخری تین آیتوں کو تو آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی اسے موت آئے گی اسے شہیدوں میں شامل کر دیا جائے گا اور آیتیں کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزید الجبار المتقبت سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصفر له الاسماء الحسنى یسبح لہو ما فی السماوات والارض وہوالعزیز الحکیم یہ سورہ حشر کی آخری آیتیں اور آقا فرماتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے ان آیتوں کو پڑھنے والا جو بندہ ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے اس کے لئے موفرت کی دعا کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں پھر حضور اکرم نے فرمایا اور آخری نام اس کے لئے یہ ہوگا کہ جب بھی اتے موت آئے گی وہ اس کی زبان پر کلمہ تیبہ جاری ہوگا اور اسے شہیدوں میں شامل کر دیا جائے گا وآخر دعونا الحمدللہ رب العالمين